اللہ تعالی نے جتنے انسانی رشتے بنائے ہیں یہ جتنے اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے اہم رشتہ خامد اور بیوی ہے سب سے قریب ترین رشتہ خامد اور بیوی لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے آپ کے قریب لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے بولو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامد تیرا لباس تو میں سے مراد سب شادی شدہ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں تو میں بھی کون ہے شادی شدہ طلبہ میں ماشاءاللہ کافی بار برکت مجمع ہے تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے انہیں سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لباس بتا رہا ہے بیوی ہے قریب ترین رشتہ بیوی ہے اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اس کا حق پہلے آ جاتا ہے تو یہ رشتہ سب سے قریب ہو جاتا ہے اس سے قریب اور کوئی رشتہ نہیں ہے جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہوں اس کا حق بھی سب سے پہلے ہو اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہو میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رو اپنے اخلاق ایسے بناو سپرنگ بن جاؤ جو فریشر کو قبول کر کہ نیچے چلا جاتا ہے نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو ہن لباس اللہ کھان کتنا ہی مجھے غصہ چھڑا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھاڑنے میں یہ پاگل تو کرے گا سمجھ دار دویدہ کرتا پھاڑے گا اپڑا نہیں پھاڑے گا اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑ گیا تو تمہارا لباس ہے اس کو تار تار کر دوں گالیاں دوں تھپڑ ماروں تو ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا بیوی کو غصہ چڑے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہیں کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنی ہوئے ہیں کریز خراب نہ ہو ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے کریز ٹھیک کر رہا ہے سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو ساف سسرا رکھ رہا ہے ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں آگے اگر کپڑے نیپ پہنے ہو تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ کوئی سالن ادھر نہ لگ جائے ادھر نہ لگ جائے میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستینیں چڑھا ہو آستینیں چڑھا ہو یہاں لگنا چاہے اور آگے ہم کیا کرتے ہیں تولیہ رکھتے ہیں نیپکن رکھتے ہیں کوئی رومال رکھتے ہیں بڑے بڑے ہورڈوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے سالن کا کوئی کتھرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہو ہم کیچڑ میں جا رہے ہیں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے ہیں اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں پتلون اوپر کر لیتے ہیں پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناغواری ہیں تو اپنے اوپر لے لو بیوی پہ نہ آنے دو ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں کپڑا بچاتے ہیں شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں کرتے گھنوں سمیٹ لیتے ہیں تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا واقعات کا اخلاق کا وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو بیوی کو اچھا لو اور بیوی کیا کرے وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا واقعات کا ناغواریوں کا اپنے اوپر لے لے خامد کو بچا لے لباس کا اور کیا کام ہے یواری سوواتکم یہ تو ہمارے عیب چھپاتا ہے تو میرا کام کیا ہے میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں ڈھنڈوروں نہ پیٹوں بیوی کا کام کیا ہے خامد کی کمیاں چھپائے ڈھنڈوروں نہ پیٹوں دوسرا کام کیا ہے لباس کا وریشہ لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے یہ ایک واحد ارشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے جو زندگی کو خوبصورت جو زندگی کو خوبصورت جو زندگی jو زندگی جو زندگی نهایت جول